ایسا آیت کے متعلق ایک اور سوال لاہور سے ہماری ایک عزیزہ ہیں مجھے چند دن ہوئے ایک خات لکھا تھا مجھے کل پرسوں میں لاہر ہو اس میں لکھا ہے کہ یہاں ایک نوجوان ہے جو بہت ہی ذہین ہے اللہ کی فضل سے اور یہاں بیٹھے وہ بیرونی یونیورسٹیوں کے ساتھ منصرک ہونے والے امتحان دیتے ہیں بعض امتحان ہوتے ہیں جو مثل کیمبرج کے وہ لاہور میں بھی لیے جا رہے ہوتے ہیں اور ساری دنیا میں اول آتے ہیں ایسے ذہین نوجوان ہیں اور جماعت احمدیہ کی تحقیق کر رہے ہیں اور ان کو بلکل سچائی نظر آ رہی ہے وہ اپنے والدہ سے باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھو یہ تو ٹھیک تھا ایک صاف باتیں ہیں کیوں ہم ان سے دور ہیں پھر تو انہوں نے اس آیت کے ذکر پر شاید انہوں نے پریجوں کے سامنے ایک سوال اٹھایا وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے آپ کہتی ہیں یعنی وہ بچی لکھ رہے ہیں مجھے کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آنٹی آپ یہ کہتی ہیں کہ یہاں مراد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے سر تسانیہ ہے آخرین منہم لما یلقو دہیں اور اس بے سر تسانیہ کو آپ امام مہدی قرار دے رہیں گے اس بچی نے اس طرح نہیں پیش کیا کہ نعوذ بالعوام الناج جسا سمجھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم خود اتریں گے بڑی عقل سے بات کی سمجھ سے بات کی کہ اس آیت میں دراصل امام مہدی کی آنے کا ذکر ہے اور امام مہدی چونکہ وہ کلیتاً ہدایت یافتہ ہوگا مہدی کے اندر ہی ذلیت پائی جاتی ہے جو شخص حادی ہو وہ ہدایت دیتا ہے جو مہدی ہو وہ ہدایت پاتا ہے اس لئے جو چاند سوریس کی گواہی ورحی حدیث ہے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہا لے مہدی نا ہم سے ہدایت پانے والے مہدی کی یہ نشانیاں ہوں گی جو ہماری ہدایت کے تابع اور غلمی کے لیچے ہوگا جو ہمارا ہوگا تو انہوں نے بری ذہانت سے اس کے سوال کے جواب میں اس بچے کے پہلے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا کہ خرم کریم کی یہ آیت ہے جو مجھے دکھائی دے رہی ہے جس میں مہدی کا ذکر ہے تو انہوں نے اس پر تاجب کیا اور انہوں نے کہا کہ اس بات کی کچھ وضاحت ہو کہ وہ کون لوگ کس طرح ذکر ہوا آخرین منہم لما یلخوبہم سے تو کہتے ہیں ہم تو یہی سمجھتے ہیں اور ہمیں یہی سمجھایا جاتا ہے کہ مراد یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ اولین کی طرف بھی مبوس ہیں اور آخرین کی طرف بھی مبوس ہیں یعنی کوئی نیا نازل نہیں ہوگا یہ تھا سوال اس بچے کا بالاخر بحث کا پس منظر آپ کو دکھا دیا ہے اب میں آپ کو اس کے مدلے سمجھاتا ہوں بعض علماء آج کل اس آیت کے مضمون سے بچنے کے لیے یہی معنی پیش کرتے ہیں کسی لیے ساری بات ہے اول کا بھی رسول آخر کا بھی رسول بیچ میں لما یلخوبہم کی کیا بحث آئی وہ ابھی تک بلے نہیں اور یہ کیا ہوا کہ جو بیچ کے سارے بزرگ سے سارے غائب ان کی ذرہ مبوس نہیں تھے اب تو اولین کی طرف بھی مبوس آخرین کی طرف مبوس اور قیامت تک آنے والے سب کی طرف مبوس تو آخرین کی جو بحث یہاں اٹھائی گئی ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہی وہ رسول ہے جو اول کی طرف کی رسول ہے اور آخر کی طرف رسول ہے اب تو تمام جہانوں کی رسول ہیں دوبارہ اس آیت کو پڑھیں وہ مضمون سے نہیں نکلتا اور میں پھر میں اس کی تعاید میں اب ایک اور بات سروں گا ابھی ٹھہر کے والذی باثا فیل امیین رسولم منہم یطلو علیہم آیاتی وہی ہے جس نے امیین کی طرف رسول بھیجوایا جو اس کے آیات ان پر تلاوت کرتا ہے اور ان کو پاک فرماتا ہے اور علم علم کتاب دیتا ہے اور حکمت کتاب دیتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ اللَّهَ فِي ظَلَالِ مُبِينَ اس سے پہلے وہ کھلی کھلی گرائیں گئے وَآخرینَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ اور آخرین کی طرف بھی جو ابھی نہیں ملے اس میں وہ سارے زمانوں کے رسالت کا ذکر نہیں ہے وہ تو ہیں ہی سب جہانوں کا رسول ہر زمانے کا رسول آخرین کو کھو چنا گیا ہے ان معنوں میں چنا گیا ہے کہ آپ کی ایک مثالی بیست تمثیلی بیست آخرین میں بھی ہونے والی تھی فرمایا وہ عزیز الحکیم وہ اللہ غالب بزرگی والا اور حکمت والا ہے پھر اس بات کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ خاص بات ہے فرماتا ہے غالق فضل اللہ ہے یو تھی ہے میں یہ شاہو یہ جو دوسری بات ہم کر رہے ہیں یہ ایک ایسا فضل ہے جسے چاہے گا اللہ دے گا تم یہ نہیں کہہ سکتے اس کو دینا اس کو نہیں دینا واللہ ذو الفضل العظیم واللہ دیکھ لو واللہ مجھے آتا ہے قرآن کریم سور جمعہ میں نکال لیں تھا کہ نہیں نہیں ذو الفضل العظیم کے ساتھ ہوا ہے یا واللہ دیکھ لو لما یلو قرآن کریم ذالک فضل اللہ یو تھی ہمینی شاہ واللہ حضل خضل یو تھی ہمینی شاہ واللہ حضل فضل عظیم اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے اب سوال یہ ہے کہ جب یہ آیت آجیل ہوئی بخاری شریف میں اس کا کیا قصہ بیان ہے کیا واقعہ ہوا کیسے ہوا اور صحابہ نے کیا سمجھا صحابہ نے یہی سمجھا کہ کسی بیست کا ذکر ہو رہا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دوبارہ مبوس ہوں گے اور ان کو تاجیب ہوا کہ وہ کون لوگ ہوں گے اگر ساری دنیا کے اول آخری اس طرح اس محابرے میں باب سوئی ہوتی تو کسی تاجیب کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی تم جانتے تھے یہی ان کا ایمان تھا لیکن بخاری شریف میں حنیث ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ حضور اکرم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے آپ نے جب اس کی تلاوت فرمائی کہ ایک صحابی نے سوال کیا کہ وہ کون لوگ ہوں گے لوگوں کا پوچھا کیونکہ یہاں ان کا ہی ذکر چلی یہ نے پوچھا کہ آپ دوبارہ آئیں گے یا کیا قصہ ہے حالانکہ اس آیت سے یہ بحث اٹھنی چاہیے تھی کہ یا رسول اللہ آپ تو اولین اور آخرین کے ہیں ہی تو آپ کے دوبارہ آنے کا کیونکہ ذکر ہے اور وہ کون لوگ ہیں جن کی نصفت کے ساتھ آپ کو دوبارہ لانے کی بات کی جا رہی ہے اس کو انہوں نے سمجھا کہ واقعتاً یہی ہوگا آپ ہی نے آ جانا ہے مگر تاجب سے رہا تھا کہ وہ آدمی کون ہیں اگر سارا زمانہ تھا تو یہ پوچھتے کہ کیا مطلب وہ کون ہے سارا زمانہ تھا یہ اس طرح میں کر رہا ہوں اس سے یہ سمجھیں وہ اس سے اگر ساری دنیا کی طرف محبوس ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ محبوس ہیں تو صحابہ کو ذہن میں یہ خلیش کیوں اٹھی کہ وہ کون لوگ ہیں وہ کوئی خاص لوگ ہیں جن میں محمد رسول اللہ کی بسط ہو رہی ہے اس کے جواب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس خیال کو رد بھی فرمایا بلکہ اس آیت کی تشریف فرما کر اس بات پر ہمیشہ کے لئے مولے تصدیق سب کر دی کہ کسی آنے والے کا ذکر ہے اور وہ میں بنفس نفیش نہیں ہوں گا اگرچہ نام میرا دیا گیا ہے لیکن ہوگا کوئی اور اور اس کی تشریف یوں ہوئی کہ جب کہنے والے سوال کرنے والے نے سوال کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا اور جواب نہ دیا پھر اس نے سوال کیا پھر آپ نے اسی طرح خموشی اختیار کیا پھر دیسری مرتبہ جا سوال کیا تو آپ نے ایک جواب دیا اس جواب کی طرح سے پتہ چلتا ہے کہ جو تیسرا جواب ہے وہ وہی کے نتیجے میں کیونکہ تمام اہل علم جانتے ہیں کہ حضرت عبدالرس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق صحیح سنت پاک تھی کہ جب کسی سوال کا جواب نہیں آتا تھا خود بظاہر آس یا پورا پوری طرح اس پر عبور نہیں سمجھتے تھے تو وہی کے انتظار فرماتے تھے اور یہی مضمونہ جو قرآن کریم میں فرمایا یہ اپنے نفس کی باتوں سے بات نہیں کرتا بلکہ اس وحی کے مطابق بات کرتا ہے جو اس پر ہو رہی ہے اترتی ہے اس پر تو کچھ جب تیسری رفعہ سوال ہوا تو معلوم مدتا ہے اس وقت اللہ تعالی نے اس مضمون پر روشن ڈال دی پتہ کیا جواب دیا یہ نہیں کہا کہ میں تو صدق ذر ہوئی یہی مراد ہے آپ کے انگید کچھ لوگ بیٹھے ہو رہے تھے سلمان فارسی بھی ان میں تھے ان کے کندے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا لَوْقَانَ الْإِمَانُ اِنْدَ سُرَيَّ لَنَالَهُ رَجْلٌ مِنْهَا اُلَائِ رَجْالٌ مِنْهَا اُلَائِد آتا ہے اور پھر رَجْلٌ بھی آتا ہے دونوں آتے ہیں میں رجل کی تلاوت کی ہے اس موقع مال کے مطابق لیکن حدیث میں رجال بھی آتا ہے ایک سے زیادہ ایسے انسان ہوگے اور پھر رجل بھی ہے ایک غیر معمولی طاقت کا انسان بھی ہوگا جو کیا کرے گا اگر ایمان سلیہ ستارے پر بھی چلا گیا تو وہاں سے ایک رجل کامل اٹھے گا زمین سے ایک رجل کامل اٹھے گا جو آسمان سے ستارے ستارے سے ایمان کو کھینچ کر دوبارہ زمین پر لے آئے گا اور رجال کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ اور اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ اور بھی ایسے ہوں گے خدمت کرنے والے جو ایمان کو تقویت دینے والے ہوں گے جو آسمان سے ایمان کھینچ کے زمین پر اتارنے والے ہوں گے اب یہ جواب اس آیت کے ساتھ کیا تعلق رکھتا اولین اور آخرین کی بات کے تعلق میں اب اس کو سمجھ ہو غور سے قرآن تو فرما رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ ترجمہ مولیوں والا جرست ہے اولین اور آخرین کے سب دنیا کے رسول برابر ہیں ہر زمانے کے ہیں اس سوال کا پھر کیا موقع وہ کون لوگ ہوں گے سارا زمانہ مسلسل چل رہا ہے سارے جہان کے چینی جپانی ترکی انگلستانی یورپ کے ہو یا امریکہ ہو شمال ہو یا جنوب ہو تمام تر محمد رسول اللہ سلم کی امت بنا دیئے گئے ہیں ان معنوں میں کہ امت بنانے کیلئے پیدا کی جا رہے ہیں ان کو کوئی حق نہیں اس امت سے ہٹ کر کسی اور امت کی پیزی کریں یہ مضبون اگر ہو تو وہ کون لوگ ہوں وہ کون ہوں گے اور مراد تمہاری یہی ہے کہ میں کن میں آوں گا یہ کہا نہیں لیکن جواب میں ظاہر ہے فرمایا اگر آخری زمانے میں ایمان سوریہ پر بھی چرا جائے آخرین کا ذکر ہے ان کا زمانہ آخری دوسرا زمانہ نہیں ہوگا تو ایک مرد خدا ایسا ہوگا یا کچھ کو اس جواب کو اس سوال سے مرا کر دیکھو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس سوال کے ایک پہلو کا جواب نہیں دیا جو سوال ہونا چاہیے تھے ان سب کے جواب دے گی اور اس سے ثابت ہوتا ہے مزید کہ صرف یہ نہیں کہ بخاری کی حدیث ہے اتنا گہرہ عرفان ہے اس حدیث میں کہ محمد رسول اللہ کے سواب کو یہ بات بنائی نہیں سکتا تھا جواب کچھ سوال کچھ جواب کچھ لیکن کامل اور جو ہونا چاہیے وہ اس طرح کامل جواب بنتا ہے کہ سوال یہ اگر کسی آپ کے دوبارہ آنے کا ذکر ہے تو یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ کیوں آئیں گے دوبارہ قرآن کامل ہے قرآن مکمل ہو گیا کبھی تبدیل نہیں ہوگا سنت پیسے رہ گئی آپ آپ کا دین مکمل آخر تک کے لئے ہے کسی اور کی ضرورت کیا آئے وہ یہ سوال اٹھنا چاہیے تھا پھر سوال اٹھنا ہوں گے یا آپ سے ملتا جلتا کوئی وجود ہوگا ایک کیا چیز ہوگا پھر یہ بھی تو بتانے جائے پھر سوال اٹھ سکتا تھا کہ پہلے تو عربوں میں سے آئے تھے آپ آنے والا عربوں میں ہوگا یا غیر عربوں میں سے عجمیوں میں ہوگا پھر یہ سوال اٹھ نے چاہیے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ 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 سلام کے جواب میں دیکھ دیجئے سارے جواب موجود ہیں کس دن کس دور بات آئے گا ان قریب آ کر ملنے والے ہیں ہم سے یا بہت دور کے لوگ ہیں جن کی بات ہو رہی ہے سن یہ جواب سارے جواب ہیں فرمایا دیکھو کتاب کامل ہے میں کامل ہوں مگر حقیقت یہ ہے کہ کتابوں کے ہوتے ہوئے بھی ایمان وقت جائیں کرتے ہیں جیسا کہ آپ کی حدیث سے ثابت دوسری حدیث سے سیاتی اعلی ناس زمان لا یبقہ من الاسلام الا اسم و لا یبقہ من القرآن الا رسم اس دردنا حقیقت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اس بات میں تم کسی غلط زوم میں نہ بیٹھے رہنا کہ کتاب موجود ہے اس لیے ہمارے ایمان بھی درست ہے ایمان کی درستی دل کے تقریب یعنی گویا ان کا پڑھنا نہ پڑھنے کے برابر ہے ان کی تلاوت گویا کہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ان کو ان کو سمجھ کچھ نہیں آتی ان کی دلوں میں نے ڈوب کی ان کی عامال میں پار سب یعنی قضا کرتی یہ مضمون ہے تو اسی کی طرف اشارہ ہے تو جب جس کو اسلام نام کا ہو جس کا قرآن صرف تحریر کیلئے رہ جائے اس کو نور خدا اور ایمان کہا سے نصیب ہوگا فرمایا ایسا زمان آنے والا ہے جب وہ زمان آئے گا تو آنے والا شایئے کیونکہ میں موجود میری کتاب موجود میں ایک زندہ نبی اپنی برکتوں کے لحاظ سے اپنے فیوز کے لحاظ سے ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے جب دنیا ایمان سے پھر جائے گی تو کوئی آئے گا تو واپس آئے گی بہت گہرا حکمت کا کلام فرماتے ہیں کہ تم جو مجھے دیکھ رہے ہو میری موجود گی کی ورس تم میں سب لور ہے میرا فیض جاری رہے گا لیکن اگر میں ذاتی طور پر تربیت خود نہ کر رہا ہوں تو میرے سے جمانہ جتنا دور ہٹے گا اتنا ہی اس میں خرابی پیدا ہوں گی اس لئے مجددید کی پیش گوی فرمائی کہ ہر صدیق کے سر پر مجدد آئیں گے لیکن یہ جو آخری ہے جس کی بات فرمار رہے ہے وہ بہت عظیم شام مجددد ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ گویا اس زمانے میں ایمان ہی اٹھ چکا ہے اور وہ اسمان سے باتیں کرتا ہوگا اسمان سے ایمان کو خینز کے واپت لائے گا اس لئے اس کو یہ نام دیا گیا ہے یہ مراد ہے اور زمانہ بھی بتا دیا کیونکہ یہ غیم و گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے مان بعد ایسا اندھیرہ چھا جائے کہ روشنی کی کوئی رمق بھی خائی نہ لے اس نقشے کے مطابق بڑا اندھیرہ ہے تو ایسا ہوگا اس وقت آئے گا جب ایمان سلیہ پر جا چھپا ہوگا زمین کے پاس نہیں بیٹھا ہوگا اسمانی نور اسمان کی ضرور جائے گا وہ اسے اتار کر واپس لائے گا تو بہت دیر کی بات ہے دور کے زمانے کی بات ہو رہی آخرین سے مراد وہ دوسری لوگ وہ دوسری قوم جو بہت بات بیانے والی یہ بیان فرمانے کے بعد ایک سوال حل رہ جاتا تھا یا رسول اللہ یہ تو سمجھ آگئی کہ آنے والا ایک ہے کہ ایک سے زیادہ وجود ہیں جن کا ذکر اس آیت میں مل رہا ہے وہ بات کے لوگ ہیں جو ہم سے رنجلے مگر یہ فرمائیے کہ وہ عربوں میں ہی ہوں گے یا اور ہوں گے کچھ سارے عرب تھے ایک غیر عرب کا کندہ تھا جو سلمان فارسی کا تھا آپ کا دست مبارک اس غیر عرب کندے پر پڑتا ہے اور فرماتے ہیں کہ لَنَالَهُ رَجُلُمْ مِنْحَا اُلَائِ ان لوگوں میں سے یعنی غیر عربوں میں سے عجمیوں میں سے وہ وجود ہوگا اہل فارس بھی ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا اس کو کوئی غلط کہنے کہنے کا حق نہیں رکھتا مگر میں اسے زیادہ وسیع تقسیم میں دیکھ رہا ہوں ایک طرح عرب ہیں جن کو خدا نے ساری دنیا کی سب سے بڑی نعمت عطا کر دی سارے زمانوں کی اور سب سے بڑا فضل عطا فرما دی اب باقی دنیا کو خدا ہمیشہ محروم ہی رکھے گا یا غلام باہر سے پیدا کر دی گا اگر اسے صرف اہل فارس کی طرف مصوب کرو اس کی طرف ان کی طرف مصوب کرنے کی وجوہات موجود ہیں مگر بعض دفعہ ایک تفسیر کے علاوہ اور بھی تفسیریں ہوتی میرے نزدیک اس اہل فارس میں سے پیدا کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ صرف فارس کی کوئی عزت ہے یا ایران کی عزت ہے اس کا ایک وسیط وفہوم یہ ہے کہ اہل فارس میں پیدا کر کے میں نے عجم کا شکوہ بھی دور کر دیا کہ وہ خدا جو دوبارہ انام کرنے والا ہے وہ صرف عرب کے ساتھ محدود نہیں رکھے گا اور اس مضمون کی تائید قرآن کریم کی اس آیت کا آخری ٹکڑا کرتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے جسے چاہے گا دے گا کوئی نہیں جو اس کے ہاتھ رکھ سکے تو عجم کی پیشگوئی اگر نہ ہوتی تو سلمان فارسی کے سبا کوئی عرب کندامہ موجود نہیں تھا سارے وہی تھے اتنی واضح پیشگوئی ہے اب رہا سوال کہ اسے امام مادی کو نہ فرمایا محمد اور مادی میں صرف یہ فرق ہے کہ ایک آقا اور دوسرا کامل غلام ایک استاد اور دوسرا کامل شاگرد وہ جس نے خدا سے فیض پایا اور ایک وہ جس نے محمد رسول اللہ سے سب کچھ سیکھا جو خدا کا دیا ہوا تھا تو ان معنوں میں مادی کی سوا کوئی اور ترجمہ اس کا ہوئی نہیں سکتا اس لئے اس بچی نے جو ترجمہ کیا بلکل دروس کیا وجہ یہ ہے کہ حدیثوں میں تو امام مہدی کا ذکر ملتا ہے اور مسیح کا ذکر ملتا ہے اگر یہ ذکر ان دو کے علاوہ ہے تو تیسرا کون ہے کھوئی نہیں سکتا اقلا نام کم ہے صرف یہی اطراز حل نہیں ہوتا ایک اور بھی حل ہو جاتا ہے کیونکہ حدیث لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن میں کہاں ذکر ہے مادی کا ذہین بچے کو شایئے بھی خیال آئے اسی لئے پوچھا بھی ہوگا سمجھ قرآن میں کہاں ذکر ہے تو قرآن میں ذکر ہے اور یہاں ہے اور اگر یہاں نہیں ہے تو ایک اور شخص کا ذکر ہے دو نام تو ابھی حضم نہیں ہویا تم لوگوں کو وہ تو ایک فتنہ بنا ہوا ہے ایک تیسرا بھی لاکھ کھڑا کرو کے ساتھ پھر بتاؤ کون ہے کہاں ہیں اس کی علامتیں کہاں اور اس لئے دراصل حضرت امام مہدی کی جو پیش گوئی ہے اس کا اسی آیت کریمہ سے تعلق ہے اس آیت کے اندر اس کی بنیادیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اس دنیا پر کھلتا چلا جائے گا اب تو ترقی اور فتح کے دن قریب توفیق اطاف فرما رہا ہے کہ ہم برحراز ان کے جواب دنیا تک پہنچا رہے ہیں اور جیسا کہ میں نے پہلے اظہار کیا تھا مجھے کامل یقین ہے کہ پاکستان کے لوگوں میں سعادت ہے اور یہ طاقت موجود ہے کہ اگر وہ حق کو قبول کریں تو ساری دنیا میں انقلاب پر پا کرتے ورنہ آخرین میں چننے کے لیے اس ہندو پاکستان ملک سے کنا چنا جاتا عربوں سے چنا تو ثابت کر دیا کہ وارے عربوں تم میں سے چنا اور ٹھیک چنا جو سب سے ذلیل نظر آتے تھے جو سب سے جاہل نظر آتے ان کانو من قبل لفیض العالم انہوں کی باتیں جہالت کی ماضی کے قصے بن گئے تاریخ کیسے بن گئے اور جب وہ روشن ہوئے تو ایسے دن کی طرح روشن ہوئے کہ ہر اندھیرے کو انہوں نے روشن کر کے دکھا دیا یہ ہے پہلے خدا کے چنا کی درستی یا صحیح ہونا یا اس کے برمحل ہونے کا ثبوت عربوں نے اپنی قربانیوں سے اور دنیا میں دین کو پھیلا کر سچ کر دکھایا کہ اللہ کا انتخاب خوب انتخاب تھا اس لحاظ سے جب لوگ کہتے ہیں پاکستان برباد ہو گیا یہ ہو گیا گند ہو گیا نظر تو یہ ہی آتا ہے تکریف بہت ہوتی ہے لیکن یہ کہنا ضرور نہیں ہے کہ اس قوم کا اندرونہ کل یتن بگر چکا عرب کو ہی تو جاہل خدا کہتا تھا رسول اللہ سلم کے زمانے سے پہلے جاہل کہہ کر بات کی جاتی تھی اس زمانہ جاہلیت آج تک کہا جاتا ہے اور اس زمانہ جاہلیت سے جو روشنیوں کے چاند سورج اتطلو ہوئے ہیں جو ستارے نکلے ہیں قیامت تک کہ ان کے متعلق یہ سوچوں کہ ان کا باطن اندر تک گندہ اور وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ نور حضائط کو سمجھے اگر اس قابل نہ ہوتے تو اتنے دس بارہ سال کے ظلم کو اس طرح خوش سے بزاش کرتے ہیں ہزاروں آدمی گھروں کے آرام چھوڑ جیلوں میں چلے گئے لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآل سے اپنا دامندی چھوڑا کتنے ہیں جنہوں نے ووٹ بنائے اور قیمت ہی ادا کی کہ رسول صلی اللہ سے دامند چھوڑ تحقیق جو پتر اکثر وہ ہیں جو امدی تھے ہی نہیں وہ نہ ادھر کسے نہ ادھر کسے اور جو چند تھے وہ دین سے مرتد ہوئے ہیں ان کا امدی سے کیا تعلق انہوں نے یہ لکھ دیا کہ ہم وہ ہیں جن کا کلمہ شہادہ سے کوئی تعلق نہیں وہیں بات ختم ہوگی جب کلمہ شہادہ سے تعلق تو جڑے خیر دی تو درخت کے کون سا باقی رہا ہے اس لئے میں سمجھا رہا ہوں کہ جماعت احمد زیہ نے تو ترقی کرنی کرنی کو روک نہیں سکتا کیونکہ مادہ خدا نے وہ چنا ہے جس میں عظیم قربانیوں کی صلاحیت موجود ہیں جس میں پھیلنے کی صلاحیت موجود ہے جس میں پیغام کی خاطر سب کچھ فدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے مغرب میں آتے ہیں تو ان کے رنگ میں رنگین ہونے کی بجائے یہاں صوفیاء پیدا ہو رہے ہیں اللہ کے بندے ایسے غلام جو دن رات اپنا سب کچھ اسلام پر خط کر رہے ہیں مجھے ابھی کل ہی ایک خط ملے ایک نوجوان کا کہ میں نے بیعت کی ہے بوسرین لکھ مجھے خط کہتا ہے میں اور غیر امڈی پی دیکھے یورپین بھی دیکھے اور دوسری قوموں کے لوگ بھی دیکھے مگر مجھے احمدی سب سے جدا دکھائی دی اور میں حرام رہ گیا کہ دنیا کے پردے پر ایسی مخلوق بھی ہے جو دن رات بھلائیوں کی باتوں میں مسروف اور خدمت دین میں مسروف خدمت خلق میں مسروف ان کا شغل ہی اور کوئی نہیں اور جہاں میں جاتا ہوں جس مجھے بیٹھتا ہوں یہی باتیں ہو رہی ہیں کوئی غریبوں کی مدد کی باتیں کر رہا ہے اور ایک جماعت ہے جو اس کام میں دو بھی پڑی گئے وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا مولوی کا اسلام کا تصور وہ لکھتے ہیں کہ میرا تصور وہی ہے جو تم ہو پس مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے میں نے احمدیوں کو زندہ اسلام کے طور پر دیکھ ہے اور یہ اکثر جن کی باتیں کہ وہ پاکستانی ہیں جو نام لکھے ہیں وہ سارے پاکستانی پہلے پاکستانی پھر جرمن ہو گئے یا انگلستانی ہو گئے ان سب پہ ذکر کر ہو سکتا ہے کچھ انگلستان کے نوجوان ہیں کچھ جرمن سے جرمی سے جانے واضح ہوں گے اب میں یہ بتاتا ہوں کہ اس اس کو تو مذہب کہتے ہو اور ہم جماعت مسلم احمد یہ کہتے ہیں اس جماعت میں تو بننا اور بننا اور آگے بننا ہے کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے نوری آتا ہے آپ کی سنت سے نوری آتا ہے اور اس آقا کی غلام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ کا کامل غلام